مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ادنان بلٹ آپ کی حدنط میں ایک دفعہ پھر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ خاضر ہے آج کا ویلاغ موجودہ جو پلٹیکل سیچویشن سیاسی صورتحال ملک کے اندر چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بھروت مل سکیں تو مخترم کارین پاکستان میں عام انتحابات کو گزرے دو ہفتے ہو چکے ہیں اور ملک خدادت پاکستان سے غیر یقینی کے بادل الحمدللہ چھٹنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ ایک ہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کر اتحادی حکومت بنانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ان جماعتوں کی متوقع اتحادی حکومت کو پی ڈی ایم ٹو کا نام دیا جا رہا ہے لیکن جو سوالات ہر باشعور پاکستانی کے دماغ میں کل بلا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کی یہ حکومت کامیابی سے چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی مخترم ناظرین اگر ماضی قریب پر نظر دڑھائیں تو پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر مجتمل سولہ جماعتی سیاسی اتحاد نے دو ہزار بائیس میں اس وقت کے وزیراعظم عمران حان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کو کامیاب کیا تھا وہ علیہ دا بات ہے کہ پی ڈی ایم ون کے تحت چلنے والی سولہ ماہ کی حکومت کا شمار پاکستانی تاریخ کی سب سے بدترین حکومتوں میں ہوتا ہے مہنگائی کے پوائنٹ آ ویو سے یہ حکومت بدترین بھی تھی اور غیر مقبول بھی تھی آٹھ فروری کے عام انتہابات کے نتائج آنے کے بعد جہاں مسلم لیگ کی جانب سے وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے واضح درچسپی سامنے آئی وہیں پیپلز پارٹی ایسی کسی کوشش سے گریزہ دکھائی دی دونوں جماعتوں میں بات چیت کے متدد ادوار ہوئے اور بل لاحر دو روز پیش تر دونوں جماعتوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ملک میں اگلی حکومت بنائیں گی اور نئے حکومتی اتحاد کے تحت میاں محمد شباز شریف وزارت عزمہ جبکہ آصف علی زرداری اخدہ استارت کے لیے دونوں جماعتوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے دونوں جماعتوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ قومی اسیمبلی کا سپیکر مسلم لیگ نون جبکہ ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا جبکہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی سے جبکہ ڈپٹی چیئرمن کی نشست نون لیگ کے پاس ہوگی اور مزید یہ کہ نئے حکومتی فارمولے کے متحد حیبر پختونہ اور پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی سے ہوگا جبکہ بلوچستان اور سندھ میں گورنر نون لیگ کی طرف سے ہوگے نئے حکومتی اتحاد کے اعلان کے ساتھ ہی یہ سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں کہ یہ شراکت کتنی دیر پا اور کامیاب ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی قریب میں دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے کی قیادت اور پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں مسلم لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر صحیح بات کی جائے تو یہ ایک کٹھن سفر ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے کی جو پی ڈی ایم کی حکومتی جس کو پی ڈی ایم ون کہا جا رہا ہے اس میں سولہ جماعتوں کا اتحاد تھا اور پچھلے اتحاد میں اتفاق موجود تھا اس بار مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر جماعتیں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ساحل پر کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور ساحل پر کھڑا ہونے والا تماشا دیکھنے والوں میں سے ہوتا ہے اور ساب دینے والوں میں سے نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ ایک کہاوت ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور میں نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس میں حیاء بھی نہیں ہوتی سہازہ سینیٹر فان صدیقی صاحب سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگلی متوقع حکومت اکثریت ہی نہیں بلکہ اقلیت ہی ہوگی اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت آئی ایم ایف کی اس فارشات کو دیکھتے ہوئے سخت قانون سازی کرتی ہے تو یقینا پیپلز پارٹی اس پر تنقید کریں پھر دوسری بات دونوں جماعتوں کے ایجنڈے اور منشور مختلف ہیں مثال کے طور پر نون لیگ نجھکاری کی بات کرتی ہے پرائیوٹیزیشن کی بات کرتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی نجھکاری یا پرائیوٹیزیشن کے سخت خلاف ہے اور آنے والے وقتوں میں اس قسم کے اختلافات سے حکومتی اتحاد میں دراریں پڑ سکتی ہیں اب ہم پیپلز پارٹی کے نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نیا حکومتی اتحاد گزشتہ حکومت سے بہتر ہوگا اس خوالے سے پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مجودہ اتحاد بہتر چلے گا کیونکہ اتحادی جماعتیں کم ہیں اس وقت دونوں جماعتوں کا واحد ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے ناظرین ہم مجودہ نئی متوقع اتحادی حکومت کے سربراہان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کریں گے معیشت کو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے بردباری اور تحمل کی سیاست کو فروغ دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں خصوصا پی ٹی آئی پر اپنا حط خولا رکھیں گے عام آدمی کے مسائل کو توجہ دی جائے گی اور مہنگائی کا جو سرکش جن ہے اس کو بوتل میں بند کیا جائے گا محترم ناظرین آج کے بھی آپ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں نیکس کسی اور دلچسپ پراپٹر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں سے شیئر کریں